ساتھیوں نمزکار ہماری گائیوں کے گرب نہیں ٹھہرنے کا جو پرمو کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچے دانی میں انفیکشن اور بچے دانی میں جب بھی انفیکشن ہو جاتا ہے ہم نزدیکی پسوچکسالے میں جاتے ہیں تو ہمیں پسوچکسک بولتے ہیں کہ آپ کو اس کی سفائی کروانی ہوگی اب یہ سفائی کیسے کرتے ہیں اور ہمارے جو جونیر ساتھی ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو سفائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک انٹرہ یوٹرین دوا ہے یعنی یوٹرس میں ڈالنے والی ایک دوا ہے اس دوا کے ساتھ ڈبے میں یہ چیزیں سب ہی نکلی ہیں ایک پچاس ایمل کی سیرنج ہے ایک پہننے کے لیے اپرن ہے ایک ہاتھ میں پہننے کے لیے سلیوز ہے اس کے علاوہ ایک ساٹھ ایمل کی بوٹل ہے انٹرہ یوٹرین لگانے کے لیے تو ہم کیا کریں گے یہ جو سیرنج ہے اس میں یہ پوری کی پوری دوا آ جائے گی اب ہم جو آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں بلکل آسان سا ہمارے منوز جی لوٹ کر رہے ہیں انٹرہ یوٹرین دوا آسان سا طریقہ دیکھیں سیرنج نکال لیا اب سیرنج نکالنے کے بعد یہ ساٹھ ایمل کی بوٹل کھول لیں گے بوٹل کھول لی کھولنے کے بعد یہ جو سیرنج والا حصہ ہے اس کے نیچے سے دوا کر گیا انگلی لگا دیں گے نیچے اور یہ دوا اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں انگلی نیچے لگا لی اور دوا اندر ڈال دی دوا ڈالنے کے بعد یہ اوپر سے پشتن لگا دیں گے یہ سیرنج کا یہ دیکھیں ویسے ہی یہ سنگل یوز سیرنج آتی ہے اب آرام سے اس پرکار سے کام میں لے سکتے ہیں یہ دیکھئے اب ایئر نکال دیں گے اب اس میں تھوڑی سی ایئر رکھیں گے وہ ایئر کس لیے رکھیں گے وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاؤں گا کہ سیت میں دوا نہ رہے کیونکہ یہ جو پوری دوا ہے ساٹ ایمل یہ پوری دوا یوٹرس میں جانی ضروری ہے جو ہورن آف یوٹرس ہے ان تک پہنچنی ضروری ہوتی ہے تو دوا تیار کرنے کے بعد ہمارے منوز جی نکال رہے ہیں اے آئے گن اس میں کام میں آئے گی اس کے علاوہ سیت بھی کام میں آئے گی سیت کو ہم الگ طریقے سے انٹرائیوٹرین لگانے کے لئے تیار کریں گے دیکھئے بلیڈ انہوں نے نکالا ہے بلیڈ نکالنے کے بعد سیت کو اوپر سے کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس پرکار سے یہ کٹیں گے یہاں سے گھٹکہ دیکھ رہا ہے نا اس گھٹکے کے جشت نیچے سے یہ دیکھیں یہ کٹ لیا اب کٹنے کے بعد کیا ہوگا ایک دم سے راؤنڈ کٹا ہوا ہے تو اوپر کا سیرہ جو ہم نے کٹا ہے اور اس سیرے میں آگے ہم سیرنز کو فٹ کرنے والے ہیں تو پہلے ہی تھوڑا سا سیرنز اندر ڈال کر کے فٹ کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ صحیح فٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس سمیں گائے کے پاس ہم جائیں گے اس سمیں پھر سمیں نہیں رہے گا تو پہلے ہی ہم نے سیٹ کر لیا بلکل ایک بار لگا کر کے سیٹ کر لیا یہ دیکھئے اچھے دیسے سیٹ کر لیا اب اس سیٹ کو ہم اے آئی گن کو اوپر پیرا دیں گے یعنی اوپر لگا دیں گے یہ دیکھئے تھوڑا سا پشٹن پیچھے کھینچ لیں گے کیونکہ جب سیمن ہے نہیں تو پشٹن کہیں پہ بھی رہے کوئی مطلب نہیں ہے تھوڑا پیچھے کھینچ لیں گے تاکہ آگے جو گھٹکا ہے وہ آگے نہ رہے صرف یہ جو آپ کو گھٹکا دیکھ رہا ہے سیٹ والا وہی بار رہے یہ دیکھئے اب ہم سیٹ کا جو کور ہے وہ جس سمیں انٹر ایٹرین لگائیں گے اسی سمیں کھولیں گے تاکہ کسی پرکار کا ادھر انفیکشن نہ ہو یہ آپ کے اب اے آئی گن جو سیٹ لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ دوہ تیار ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کپڑے گندے ہو سکتے ہیں تو آپ ایفرین پہن سکتے ہیں ادھر وائز بغیر ایفرین کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں سلیوز تھوڑا سا ہم نے لگا لیا ہے اس کو تیل لگا لیا ہے تاکہ لوبرگینڈ رہے اور ایزیلی کام ہو جائے اس کے بعد ہم بیک ریک کریں گے جو بھی گوبر ہے اس کو نکالیں گے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت زیادہ ضروری ہے میرے جو بھی ساتھی ہے ان کے لیے حالانکہ سب ہی یہ کام کرتے ہیں لیکن میں ایک جنرل نولیجز کیلئے آپ کو یہ سب ہی باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر کہیں آپ چھوٹی موٹی گلتیاں کرتے ہیں تو وہ آپ نہ کریں اور یہ آسان طریقہ ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اب یہ دیکھئے اب جو سیت کور ہے یہ ہم ہٹوا لیں گے ہٹوا لیا اب اے آئی گن پاس کریں گے ہم یہ دیکھیں بلکل ایزیلی ایک دم آرام سے پہلے ہم فورٹی فائف انگل پہ لیں گے اس کے بعد سیدھا کر دیں گے اور اندر دوسرا ہاتھ جو ہے ہمارا کام کر رہا ہے سرویس کو پکڑے ہوئے ہیں اب دیکھیں یہ اندر ڈال دی ہم نے سیت اور اس کے بعد اے آئی گن ترنت نکلوا لیں گے اب سیت کور بچا ہے اب اس کے اندر یہ سیرینج نسچی تھوڑی سی ہوا بر کے ہلکی ایر رکھنی ہے زیادہ نہیں رکھنی ہے تاکہ جتنی دوا جو ہے پانچ یا دس ایمل جو سیت میں رہتی ہے وہ اندر چلی جائے اور کوئی بھی ہوا جو ہے تھوڑی بہت بھی اندر نہیں جانی چاہیے اس پرکار سے ہم سیٹ کریں گے یہ دیکھیں ان سے پکڑوا لیا ہے اچھی طریقے سے فٹ کروا لیا ہے اب ہم پشٹن کو دیرے دیرے دبا دیں گے اب جو اندر میں ہوا تھی وہ ہوا سیت والی دوا کو آرام سے اندر ڈال دے گی تو اس پرکار سے آپ انٹرائیوٹرین گائے کو آرام سے لگا سکتے ہیں اب ساتھیوں جیسے کی آپ فوٹو میں دیکھ رہے ہیں ہمیں اے آئی گن کو سروکس کے اندر والے مو سے آگے لے جا کر کے اور یہ دوا چھوڑنی ہے یہ دیکھیں اس جگہیں آپ کو دوا چھوڑنی ہے جو انٹرنل اوس ہوتا ہے اس جگہیں آپ کو دوا چھوڑنی ہے تاکہ جو دوا ہے وہ دونوں ہورن میں ایزیلی جا سکے اور پورے کے پورے ہورن کو اچھی طریقے سے سفائی کر سکے سفائی میں کئی ہمارے جو پسوپالک بھائی برمیت ہوتے ہیں کہ جب سفائی کریں گے پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آرام سے ایزیلی یہ میتھڈ فولو کیا جاتا ہے اب ساتھیوں جو بھی اے آئی کرنے کے طریقے ہیں پیڈی کرنے کے طریقے ہیں وہ سب ہم نے ڈسکرپسن میں بتا رکھیں آپ دیکھ لینا تاکہ آپ کو پیڈی اور اے آئی کا پورا گیان ہو جائے اور اگر آپ گائے بھینس کے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہ رہے تو اوپر وارا جو گولہ ہے اسے لگا دیں پرکٹکلی ہلاز آپ کو دیکھنے کو